اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں جی میرے بہن بھائی چاچا چاچی خالہ خاللو تایا تائی کتنے رشتے ہیں سارے بہت پیارے رشتے ہیں اور سب کو میرا میری طرف سے بہت بہت سلام اور کیا ہے کہ ابھی آج میرے ہزمنٹ جلدی گھر پہ آگئے تھے تو میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا میں نے ان سے کہا کہ میں جلدی جلدی ریڈی ہو جاتی ہوں پانچ منٹ میں اور ابھی ہم چھے نمبر سنیہ میں گھوم کے آتے ہیں بیٹے کے لیے ایک شیونگ مشین لینی تھی کچھ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی کوئی خاص نہیں بس دل کر رہا تھا کہ وہاں جاؤں اور جا کے کچھ دیکھ کے آؤں تو اس لیے ابھی ہم لوگ گھر سے نکل آئے ہیں ہم لوگ شارجہ میں رہتے ہیں اور چھے نمبر سنیہ چور بزار جس کو بولتے ہیں اور مطلب ہمارے گھر سے بلکل پاس ہے اتنا زیادہ دور نہیں ہے تو میں نے عزبن کو کہا کہ بس ہم جلدی جلدی جائیں گے اور جلدی جلدی واپس آ جائیں گے اور ساتھ میں گھوم پھر بھی آئیں گے تھوڑا چیزیں بھی یونیک دیکھائیں گے کیونکہ وہاں پہ بہت پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں ابھی ہم لوگ اس لیے گھر سے نکلے ہیں ابھی جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے میرے عزبن کو ایک چھوٹا سا کام بھی ہے رستے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیدھا سیدھا وہیں پہ ہی پہنچیں گے اور آپ کو میں جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاؤں گی جتنی بھی دکھا سکی کوشش ہوگی کہ میں بہت جلدی جلدی آپ کو چیزیں دکھا دوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوگا اب اتنی لمبی ویڈیو تو نہیں کر سکتی کہ آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے اور ابھی میرے عزبن کام ختم کر کے نکل آئے ہیں ابھی ہم مین روڈ پہ چڑھ گئے ہیں اور یہاں سے میرا خیال ہے کوئی تین چار یا پانچ منٹ میں ہم لوگ وہاں پہ ویئر ہاؤس میں پہنچ جائیں گے وہاں پہ بہت سارے ویئر ہاؤس ہیں مطلب اگر ہم گھومنے لگیں تو میرا خیال ہے پورا دن میں بھی سارے ویئر ہاؤس نہیں دیکھ سکتے چھے نمبر سنیہ میں بہت زیادہ سامان ہیں ویئر ہاؤس ہیں اور ایک ویئر ہاؤس میں میرا خیال ہے کوئی پندرہ سے بیس شاپ ہوں گی شاپس بھی کیا ہیں کہ وہ ایک سٹال ٹائپ ہے جیسے اپنے کنٹریز میں سٹال لگتے ہیں اس ٹائپ کے انہوں نے اندر شاپس بنائی ہوئی ہیں لیکن اچھا سامان ملتا ہے کچھ چائنہ کا بھی ہے جاپان کا بھی ہے جرمن کا بھی ہے اسٹریلیا کا بھی ہے اب یہ تو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے جو کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے کیونکہ اس بند کو بڑی مشکل سے منا کے لائیں ہوں تھوڑے ٹائم کے لیے جا کے چیزیں دیکھ کے آتے ہیں اور ایک دو چیزیں لے کے بھی آئیں گے منز ونڈو شاپنگ کر کے آئیں گے تو ابھی جب وہاں پہ ہم لوگ پہنچیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ہے اور مزہ بھی آئے گا اچھا بھی لگے گا مجھے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میرے ازبند کو یہ ہوتا ہے کہ تم بلکل بچوں کی طرح چیزیں دیکھتی ہو اور شوق سے دیکھتی ہو لینی یا لو نہیں تو دکاندار کا اتنا سر نہیں کھپا ہو کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کتنے کا ہے اور پھر لیتی بھی نہیں ہو دیکھ کے آ جاتی ہو کیونکہ میں اتنا سارا سامان لے تو نہیں سکتی نا اتنا لا کے کہاں رکھوں گی یہاں دوبائی کے گھر ہیں اور دوبائی کے گھر اتنے بڑے تو نہیں ہیں یہ اپنے انڈیا پاکستان کے جیسے سیم تو نہیں ہے یا یہاں پہ ویلہ تو نہیں ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں اور کتنا فلیٹ بر سکتے ہیں اور بات میں پچھلی چیزیں بھی نہیں پھینکتے ہم لوگ ان کو بھی جمع کر کے رکھتے ہیں چلے جی اب ہم ایک شاپ پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتی ہوں مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے اور پھر ہم اس شاپ والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ چل جائے تو بہت دیر تک چیزیں چلتی ہیں نہ چلے تو کیا کہہ سکتے ہیں جیسے چلے تو جان تک نہ چلے تو شام تک وہ والا یہاں کا حال ہے کیونکہ یہاں کی کوئی ورنٹی گرنٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ آپ سستے داموں لاتے ہو پھر یہ ہے کہ دکھ بھی نہیں ہوتا اگر خراب ہو گئی کچھ ٹائم بعد تو دکھ نہیں ہوتا چلو بھینک دی اور چیز لے لی اور کیا ہے کہ مہنگی والی چیزیں بھی یہاں پہ سستے داموں مل جاتی ہیں ابھی یہ براؤن کی پڑی ہے یہ کہہ رہا ہے وہ تھٹی درم کا دے گا ہیر رومور مشین ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ سارا سامان ہے جو میں آپ کو جلدی جلدی دکھا رہی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے مطلب ہم چار بجے گھر سے نکلے ہیں تو یہاں پہنچنے تک رہز بند کو ارکام تھا تو اس لیے ٹائم لگ گیا ساڑھے چار یہاں پہنچ گئے ہیں ہم ویراؤس میں یہ میک اپ بھی پڑا ہے اس میک اپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے ایکسپائر ہو میں نے ڈیٹ نہیں دیکھی لیکن ایکسپائر نہ بھی ہو تو اتنی گرمی ہوتی ہے ویراؤس میں یہاں ایسی تو نہیں چلتے تو یہ تو ویسے ہی خراب ہو گیا ہوگا لیکن شاید لوگ لینے والے لیتے ہوں گے چلے میں نے بھی دیکھا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ چیزیں بھی دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا پڑا ہے اور آپ کو بھی دکھا رہی ہوں اور مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کتنا کچھ پڑا ہے لیکن کیا ہے کہ ویڈیو بنا رہی ہوں اب پتہ نہیں اچھی بن رہی ہے یا نہیں آپ پلیز ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی میری مسٹیک ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کہاں 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 غلطیاں کرتی ہوں ایسے تو میں بہت ساری غلطیاں کروں گی کیونکہ ابھی تو میں نے نیو بنانی سٹارٹ کی ہے ابھی نی نی یہ ویڈیو ہو ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ میں بہت ساری غلطیاں کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا میری help کیجئے گا کہ میں کہاں کیا غلطی کر رہی ہوں یہ مسالے کی برنی بھی بڑھی تھی یہ بھی میں نے دیکھی ہے یہ بھی بہت سستی مطلب بیس درم کی وہ چھے دے رہا تھا ائر ٹائٹ میں لیکن نہیں لی یہ پھر میں دوسری شاپ پہ آئی ہوں اس شاپ کے علاوہ سامنے ایک اور شاپ تھی اس پہ آئی ہوں اور یہاں پہ بھی وہ جو سٹال سا ان کا ہے وہاں پہ یہ پورا میک اپ بھی پڑا ہے وہاں برش بھی ہے میک اپ بھی ہے لپسٹک کا بھی سامان مطلب سب کچھ پڑا ہے شیمپو بھی ہے اور باڈی سپری بھی ہے چلو باڈی سپری مان لیا پرفیوم مان لیا لیکن یہ شیمپو اور فیس کی جو چیزیں ہیں میک اپ کی ان چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم لوگ کیسے اپنے موں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ تو دبائی میں اتنی سختی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے کھلے عامی یہ مارکیٹ میں اس طرح اس کے جو چھپڑے بھی بولتے ہیں اس جگہ کو نا کہ یہ جی چھے نمبر میں چھپڑے ہیں چھپڑے ہیں یہ چھپڑے ہیں جو بھی ہیں واللہ علم تو یہاں پہ شاید بلدیہ کی سختی نہیں ہوتی تو پھر بھی ہوگی سختی تو ہوگی شاید بھی پھر یہ چھپا دیتے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ بلدیہ تو بلدیہ ہے وہ تو موسپلٹی نہیں بلدیہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے چیکنگ کے لئے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ کپڑے بھی بڑے ہیں اور کپڑے بھی اتنے مزے کی ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہر طرح کے کپڑے ہیں اور ان پہ کچھ کپڑے ایسے ہیں جن پہ ٹیک بھی لگے ہوئے ہیں مطلب یوز والے نہیں ہیں بلکل لیو والے ہیں اور کیا ہے اتنی محنت کون کرے اتنا بھر بھر کے انہوں نے ٹیبل بھرے ہوئے ہیں کچھ ہینگنگ میں بھی ہیں میں آگے تھوڑا دیکھنے گئی ہوں اب ہزبند غصہ کر رہے ہیں جب تم نے لینا نہیں پھر تم کیوں دیکھنے جا رہی ہو میں نے کہا چھوڑو دیکھنے تو دیں کہ کیا پڑا ہے پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا کیا ہے یہ دیکھیں جینٹس کی بھی ہیں لیڈیز کی بھی ہیں ہر طرح کا کپڑا یہاں پڑا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ غصہ کر رہے تھے ابھی ہم لوگ یہاں پہ آگئے ایک اور شاپ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت واز پڑے ہیں اور بہت سستے فورٹی دیرم کا وہ کہہ رہا ہے میں نے کہا بھائی مہنگا ہے تو کہہ رہا باجی کتنا کم کروائیں گی میں نے کہا ہاف پہ کر لو بیس میں وہ ایگری ہو گیا لیکن میں نہیں لے کے آئی میں نے کہا میں نے کیا کرنے آئی بس یہ لاسٹ شاپ ہے یہاں سے پھر ہم اپنے مطلب یہ دیکھ کے پھر اس کے بعد ہم گھر کے طرف نکل آئیں گے کیونکہ اتنا سا بھی دیکھتے ہوئے میں نے بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی ہے اور بڑا خوبصورت ہیں اور دیکھنے والے ہیں اور لینے والے بھی ہیں کیونکہ بہت کم ہے مارکٹ میں اگر لیں کسی مال سے لیں تو بہت مہنگے پڑیں گے یہاں پہ تو وہ بتایا کہ چالیس کا بیس پہ آ گیا اور بیس کا بھی اگر میں زیادہ لوں تو شاید اور کم کر دینا تو لیکن کیا ہے کہ مجھے لینا ہی نہیں ہے اب ہم گھر کی طرف آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے اچھا لگا ہوگا کہ میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں پلیز اگر میری کوئی بھی غلطی ہو تو سوری کرتی ہوں اور میری ویڈیو کو پھر آپ سے کہتی ہوں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں میں بھی شیئر کیجئے گا چلے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ڈالے آپ بہترین رکھیا آپ بہترین رگھار ڈالے 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 موسیقی